حدیث بیان کر دوں جو میری فیورٹ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لانت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں گدواتی ہیں اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چیرے کے بال اکھارتی ہیں پلکنگ کے ذریعے عورت وہ بال تو اکھار سکتی ہے جو مردوں کی مشابیت والے ہوں جیسے موچھیں لیکن یہ بال نہیں اکھار سکتی تو ان تین قسم کی عورتوں پر آپ لانت کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے میں کیوں نہ ایسی عورتوں پر لانت کروں جن عورتوں پر قرآن میں اللہ نے لانت کی ہے ہائے 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 وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی نہ دی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے ہیں اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ اچھا میں نے کہلہ آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے آپ بورڈنس کا لیول دیکھیں عبداللہ ابن مسعود بخاری مسلم میں ہے کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے تو وہ اتنا بڑا علم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ عزت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے یہاں آپ قابرین سے مفتیہ سے بزرگان حدید سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں وہ کہنے میں انہوں پتہ لگے کہ ڈسلیشن تو بول رہے تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑا سورة الحشر کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول اللہ تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ تو رسول اللہ نے ہی لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں گدواتی ہیں جسم میں یا دانتوں میں گیب بنواتی ہیں یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں اچھا اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی بنائیویں خلقت کو بدلتی ہیں اب کسی کے دانٹ ٹیڑے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فدرتا